بڑی بھی کراچی پہنچ گئے ہیں کراچی کے پاک ائر فورس میوزیم کے اوپن ائر محول میں سکوچ کی بحالی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان نمبر ون ماریا تور نے بھی گلاس کوٹ میں قدم رکھ دیا بہت اچھا کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ورلڈ کی جو ٹاپ میل سکوچ پلیئرز ہیں ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ایجپٹ سے کافی انہوں ورلڈ نمبر فور آ رہا ہے اس سے آگے انہوں ٹاپ ٹین کے سارے پلیئرز آ رہے ہیں تو ہمارے جو اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی کھیلنے کا موقع مل رہا ہے ان کے ایک پلیٹ فورم مل رہا ہے جہاں پہ وہ اپنے سکلز کو ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے جو ان کے لیول ہے وہ ان کو پتہ چل سکتا ہے ماریا تور کا کہنا ہے کہ سکوچ کی ترقی کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان پائی جانے والی سوچ کا خاتمہ ضروری ہے لڑکیاں اسلامی اقدار میں رہتے ہوئے بھی چیمپئن بن سکتی ہیں پاکستان میں جو پیرنٹس ہیں ان کی سپورٹ بہت ضروری ہے بچیوں پہ ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے جو ہم لوگ اس کو پردے میں رکھتے ہیں وہ محبت کا ایک پردہ ہونا چاہیے جو آپ محبت کا ایک چادر دیتے ہو بیٹی کو وہ بیٹی کبھی بھی آپ سے دور نہیں جا سکتی وہ واپس گھوم پھر کے واپس اسی گھر آئے گی ماریا تور کا شکوا ہے کہ نمبر ون ہونے کے باوجود وہ اسپانسر سے محروم ہیں تاہم چیمپئن سیریز کے لیے مصری کھلاریوں کا پاکستان آنا خوش آئند ہے دوسری جانب مصری کھلاریوں تارک مومین، قریب اگواد، علی فراق، مویز حاشم اور اہم ابولگرا نے گلاس کورٹ میں پریکٹس کی کیمرمن محسن شبیر کے ساتھ ازغر عظیم میٹرو ون نیوز کراچی